ایک سال سے ہم کورونا سے جنگ لڑ رہے ہیں لیکن جب کورونا پوری رفتار کے ساتھ آیا تو ہمارے میڈیکل سنسادن جواب دے گئے اسپطال کم پڑ گئے اور دواؤں کی قلت تک ہو گئی ایسا کیوں ہیں اور اب آگے کیا راستہ ہے ایسے کئی سوال ہیں جن کے جواب عام لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کا دوسرا پہلو بھی ہے یعنی اگر کوئی کورونا سنکرمت ہے تو کیا اس کا اسپطال جانا ضروری ہے یا گھر پر بھی اس کا علاج ممکن ہے اسپطال جانے کی استطیق کب آتی ہے اور کب تک گھر میں ہی کورنٹین رہ کر علاج کیا جا سکتا ہے ایسی کئی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں دیش کے بڑے ڈاکٹر کے ساتھ آج ہم انہی سوالوں کے جواب آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر گریش تیاغی جڑ گئے ہیں جو کی سیکرٹری ہیں دلی میڈیکل کاؤنسل کے اور میرے ساتھ ڈاکٹر منوچ کمار جڑیں گے جو کی کارڈیولوجسٹ ہوں گے میکس اسپطال سے ڈاکٹر گریش تیاغی ہم اتنے لاچار ہو گئے ہیں اس کورونا پینڈیمک میں کہ آج ڈاکٹرز بھی رونے کی استطیق میں ہیں جی بالکل جیسے آپ نے دیکھا ڈاکٹرز جو کی قریب ایک سال سے پورا لڑائی کر رہے ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے کمیونیٹی کے لیے لیکن جب وہ یہاں تک اس نوبت تک آگئی ہے کہ جو پیشنٹس کو بیڈ نہیں مل رہے وہ وہاں پر ٹریٹ کر رہے ہیں پیشنٹس کو امرجنسی میں سائیمل ٹیل سی ان کے پاس پریشر آ رہا ہے کہ ہاں جی ایک پیشنٹ اور سیریس آ رہا ہے ایک پیشنٹ اور سیریس آ رہا ہے ایک پیشنٹ میں ہے کیسے ایڈسٹ کریں تو جو ٹریٹ کر سکتے ہیں پیشنٹس کو لیکن وہ پیشنٹ کو ایڈمیڈین کر پا رہے تو بڑے دکھی بات ہے کہ جو کی وہ ایک انسان کا ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہیں اور وہ اپنی مجبوری کو جان رہے ہیں کہ جو پیشنٹ جو ٹھیک ہو سکتے ہیں بچ سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے ہمارے پاس آئی سیو کی بیڈ کی کمی ہے ہمارے پاس وینٹی لیٹر کی کمی ہے ہمارے پاس کچھ میڈیسن کی کمی ہے اور سب سے زیادہ جو اکسیجن کی کمی ہے جو آج کی ریٹ میں صرف ایک اکسیجن ہے جو ایک ڈیفنیٹ میڈیسن ہے کورونا کے خلاف ریمیڈی سے پیرا پلازما جو ڈیفنیٹ لائن آف ٹریٹمنٹ نہیں ہے ان کا ابھی اسٹبلش بھی نہیں ہے ان کا کتنا رول ان کا رہے گا ہاں پہ لیکن اکسیجن کا نہ ہونا ایک سب سے بڑا دکھت وشیہ ہے آج کی ریٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر گریش تیاغی ڈاکٹر گریش تیاغی ہم نے اپنے تمام درشکوں سے کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں اور وہ بھی اپنی سمسیہ ہمارے سامنے رکھیں امیت جڑ رہے ہیں ماتھورہ سے ہمارے ساتھ امیت پوچھئے اپنا سوال ڈاکٹر گریش تیاغی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے امیت آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری جی جی بلکل آ رہی ہے آپ کی آواز امیت سوال پوچھئے میں سمجھ سکتا ہوں سبھی پریشان ہیں اپنا سوال پوچھئے ڈاکٹر گریش تیاغی ہیں ہمارے ساتھ جی جی آ رہی ہے سر ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ میری میسیج پیگنینٹ ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو کوویٹ کا یہ انیسٹن لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں ڈاکٹر گریش تیاغی کئی طرح کے سوال آئیں گے لوگوں کے آپ کے سامنے امیت ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی پتنی اس وقت گربتی ہیں اور جیسے لگاتا ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کی ویکسین ایویلیبل ہے تو ضرور لگوائیں کیا انہیں ویکسین یہ لگوائیں اگر پریگننسی ہے تو وہ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں وہ میں خیال کوئی جرور نہیں ہے اس ٹیم لگوائیں وہ کیونکہ اب تک پر پریگننٹ لیڈیز کو ہم نے اس دائرے سے دور رکھا ہوا ہے کہ پریگننٹ لیڈیز ہیں اور چھوٹے بچوں کو ان کو نہ لگوائیں ٹھیک ہے امیت جیسے ڈاکٹر گریش تیاغی بول رہے ہیں آپ ہمیں سن رہے ہوں گے ڈاکٹر گریش تیاغی کا کہنا ہے بچاو کے تمام اپائے رکھیں کیونکہ گربتی مہلاؤں کے لیے بھی یہ سوویدہ نہیں ہے ڈاکٹر اس کے لیے منہ کر رہے ہیں تو لہٰذا کوشش کریں کہ گھر میں تمام وہ سنسادن اپنا ہے جو کہ آپ کو بچائیں کیلاش بھوپال سے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں کیلاش پوچھیں اپنا سوال ڈاکٹر گریش تیاغی ساتھ میں ہیں کیلاش جی آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے سنپر سادھی کی کوشش کریں گے ڈاکٹر گریش تیاغی آپ ایک بات ابھی بول رہے تھے ڈاکٹر اس بات کو لے کر بہت پریشان ہیں کہ ایک کے بعد ایک پیشنٹ آ رہے ہیں ڈاکٹر علاج کرنا چاہتے ہیں ایڈمیٹ تک نہیں کر پا رہے ہیں میں اپنے دشکوں کے لیے آپ سے اس پسٹ طریقے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سمٹمز ہیں اور شروعاتی سمٹمز ہیں ایسے سمٹمز جنہیں اپنی سافدھانی اور کچھ ایک کپائیوں کے ذریعے دور بھی کیا جا سکتا ہے تو کیا کیا جائے گھر پر اسپطالوں میں بھیڑ بڑھانے کی جگہ ہے جہاں پر زیادہ کرٹیکل پیشنٹ کو سمیہ پر علاج ملے اگر سمٹمز ہیں شروعاتی تو کیا کیا جائے اگر سمٹمز ہیں پہلی چیز تو آپ اپنا اوکسیجن میزر کرتے رہیں سب سے بڑا ضروری ہے اوکسیجن اور ٹیمپریچر دو چیزیں تو ایسے ہیں ساتھ میں اگر آپ کو بریدنگ ڈیفکلٹی ہے اور ان چیزوں کا تیہوں کو دھیان رکھیں بریدنگ ڈیفکلٹی آپ کا اوکسیجن بیزرمنٹ آپ کا ٹیمپریچر اگر آپ کا جو ایس پیوٹو کم جا رہا ہے نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس کو اپنے نجدی کی ڈاکٹر سے جو آپ کا فیملی فیزیشن ہے اس سے کونٹیکٹ کریے وہ آپ کو آپ کو ایکزامن کرے گا یا ڈیفرنٹ ٹیسٹ بتائے گا بلڈ کے یا ایکس رے یا اچھر سیٹ جو بھی ٹیسٹ بتائے گا وہ ٹیسٹ آپ کو ٹائم پہ کرانے ہیں اپنے ڈاکٹر سے ویڈیو کونفرنسیگ کے جریے اپنے ڈاکٹر کے کونٹیکٹ میں رہیے تاکہ آپ کا پتا رہے کب آپ کا اسپطال جانے کی ضرورت ہے یا کب آپ کا گھر پہ علاج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو آپ اکسیڈر کا تھوڑا سا ہے تو بیچ بیچ میں آپ اپنا پیٹ کے بار لیٹنے کی کوشش کریے پیٹ کے بار لیٹنے کی کوشش میں اس بارے میں آپ سے اور ڈیٹیلنگ میں جاؤں گا کیونکہ میرے درشک وہ دیکھ رہے ہوں گے نپن سورت گجرات سے میرے ساتھ جڑ گئے اور اس دوران میرے ساتھ ہے ڈاکٹر منوچ کمار بھی کارڈیولوجس میکس اسپطال جڑ گئے ہیں ہم نے تمام درشکوں کے لیے فون لائن اس وقت اوپن کر لی ہیں نپن آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو دو ڈاکٹرز ہمارے ساتھ نے اپنی سمسیہ رکھے وہ بہتر آپ کو اس وقت صلاحہ دے پائیں گے نپن فون کٹ گیا ہے ہم کوشش کریں گے جلد سے سمپر کریں ڈاکٹر منوچ کمار کارڈیولوجس میکس اسپطال میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹرز صاحب ہم اس حالت کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آکسیجن کو لے کر ہر کہیں مارا ماری ہے اور ڈاکٹر تیاغی گریش تیاغی جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ایک کوئی رام مال دواج اسے کہا جا سکتا ہے تو کورونا کی خلاب وہ آکسیجن ہی ہے آپ سے بھی بھائی سوال اگر سمٹمز ہیں شروعاتی سمٹمز ہیں اور گمبھیر استطیق میں نہیں ہے کوئی بھی شخص تو اسپطال میں بھیڑ بڑھانے کی وجہ ہے وہ گھر پر ایسا کیا کرے جسے وہ خود کو ٹھیک کر لے ٹھیک بنا رہے دیکھیں اب میں راجیب جی آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کوئی بھی آدمی ابھی اسپطال وہ نہیں بھاگ رہا ہے جس کو کوئی سادھاران دکت ہے یا جس کو بہت سمٹمز نہیں ہیں یہ پتہ ہوگا کہ اس بار کا جو سارسکوپ 2 کا جو سیکنڈ برسن آیا ہے جو یہ سیکنڈ بیو آیا ہے جس میں ریسپریٹری سمٹمز بڑے کامن ہیں یا سانسوں کی جو سانس سے ریلیٹڈ سمٹمز سے وہ بہت زیادہ ہیں ایبین جو ایڈمیٹیڈ پیسنٹ سے اس میں سے پچپن پرسنٹ لوگوں کو آکسیجن کی ریقوائرمنٹ ہو رہی ہے تو آکسیجن ڈراؤپ ہونے کے بعد ہی ایک طرح سے کہ یہ پینک ہوتا ہے اگر نبڑے سے نیچے کوئی اپنا ساتیوریشن ناپتا ہے تب پینک ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جس کا آکسیجن ساتیوریشن نئی ڈراؤپ ہوا ہے اسی کو ہم مان سکتے ہیں کہ اس کو مائلڈ کوویڈ ہے تو مائلڈ اگر کورونا ہے تو اس میں جو بھی دوائیاں ہیں اپنے پیجیشن سے لے سکتے ہیں جس میں جو کومن دوائیاں ہیں انٹیوائیٹس ہے اجیترومائیسین ہے کچھ انٹیوائیٹس ہے مانٹولوکاست اور ساتیوریشن کا کامبینیشن ہے پلس جنک اور اس کا بیٹیمنی کا سپلیمنٹ ہے یہ ہر ڈاکٹر جو اپنے پرائیمری پیجیشن اس کو ایڈوائز کرتے ہیں سب سے ایمپورٹن چیز ہے کب رس کیا جائے ہاں ہاں سب سے ایمپورٹن چیز ہے کہ اگر آپ کا ساتیوریشن نائنٹی سے کام آتا ہے اور اس پیشلی اگر آپ کو پرانی کوئی سانس کی بیماری نہیں ہے تو آپ کو میڈیکل کنسلیسیشن کی ضرورت ہوتی ہے ایسی حالت میں اگر آپ دھر پہ ہیں دھر پہ تورت آپ کو اکسیجن ملے گا نہیں تو آپ جیسا ڈاکٹر سے آگے باتا رہے تھے کہ پرون لیٹنے سے مطلب پیٹ کے بل لیٹنے سے تھوڑا اکسیجن سیچویشن امپورو ہوتا ہے پت آپ کو جل سے جل اس سینٹر پہ جانا چاہے یہاں آپ کو اکسیجن مطلب ایویلیبل ہو جائے بڑا دکھ ہے کہ آج لوگ اکسیجن نہیں مل رہا ہے لوگوں کو بہت دکتت ہو رہی ہے بٹھ اکسیجن ہی پرائیمری ٹریٹمنٹ ہے کوبیڈ کے لیے میں آپ سے اور بھی اپایا جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں آپ کی جو وشش شگتہ ہے اس کا لاب اپنے درشکوں کو دینا ہے دھرمیندر اندور سے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں وہ اندور جہاں پر تمام ماملے ایک ساتھ آئے تھے درمیندر سوال پوچھئے دو ورشت ڈاکٹرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوال پوچھئے دکٹر منوچ کمار جی اگر سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو ان کو اپنا اوکسیجن سیچولیشن جو اوکسی میٹر سے ناپنا چاہیے اگر یہ نارمل رینج میں ہے نائنٹی فائیب سے نائنٹی فور سے اوپر ہے تو اتنی پرشان ہونے کی بات نہیں ہے جو میں نے آپ کو انٹی ایلرگک کا کامبینیشن بتایا وہ ڈاکٹر کے پرامرز کے ساتھ اس کو لے لیں اور کچھ سیمٹمز جو ہیں اس بار جو کوویڈ کے جو سیکنڈ ویب میں نئے طرح کیا ہیں جیسے کی آنکھوں کا لال ہونا پنک آئی بولتے ہیں ہیئرنگ میں ڈیفکلٹی ہونا اسکین میں بہت ساری چیزیں ٹنگ میں وائٹ پیچز آ جاتے ہیں اس کو کوویڈ ٹنگ بولتے ہیں یا موں کا سکنا یا پھر پیٹ سے سممندیس کچھ سکایتیں تو یہ سب چیزیں بھی کوویڈ کے لکشن ہیں اس کو جاننا چاہیے اور اگر ان کا آکسیجن پیچویشن ٹھیک ہے تو ان کو کسی بھی نکٹ کے ڈاکٹر سے مل کے یا ٹیلی فونک یا ویڈیو کنسلٹیشن کر کے یہ جو چھوٹی دوائیاں جو ہلکی دوائیاں اس کو سٹارٹ کر دینا چاہیے دھرمیندر آپ کو ڈاکٹر منوچ کمار جواب دے رہے تھے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آکسی میٹر ایک لے آئیں اپنا آکسیجن لیول چیک کر لیں اگر وہ پچانوے سے نیچے ہے تو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں آپ کی ناگ بھی بہہ رہی ہے آپ کو اسکن میں ریشز بھی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو پہلے اپنا آکسیجن لیول چیک کریں ایسا ڈاکٹر منوچ کمار کہہ رہے تھے اور خیال رکھے اپنا جلد سے جلد ماسک ضرور لگائیں دھرمیندر میرے ساتھ ابھی بھی اس وقت ڈاکٹر گریش تیاغی جڑے ہوئے ہیں گریش تیاغی ایک سوال بہت زیادہ اسپطال کی طرف رکھ کب کرنا ہے سمٹمس آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ کب ایسا تیہ کرنا ہے کہ نہیں اب اسپطال جانا ہی ہوگا جب آپ کی اکسیجن جو ایس پیوٹو آپ کی ہے اگر نبے سے نیچے آ رہی ہے آپ کو سانس لینے میں دکت ہے ساتھ میں پلس اس سے پہلے جب سے میں نے کہا جیسے جب بھی آپ کا کورونا پوزٹیو آتا ہے اپنے ڈاکٹرز کے نجدی کی ڈاکٹرز یا آپ کا فیملی ڈاکٹر جو فیزیچن ہے اس کو آپ ویڈیو کونفرنسنگ کے جلیے اس سے اپنا سمپرک ساتھتے رہیں وہ آپ کو تاکہ ویڈیو کونفرنسنگ آپ کا جو پرسکرپشن آپ کو آج کی ویٹ میں انلائن پرسکرپشن مل جائے گا انلائن دوئی مغازتی ہو ریگلری ان کے تجھ میں رہیے تاکہ اس کو آپ کا پتھا رہے کہ آپ کا ایس پیوڈو کتنا ہے پرس کتنا ہے ٹی پیوڈیو کتنا ہے وہ آپ میرے کرتے رہیے ٹھیک ڈاکٹر گریش ڈاکٹر گریش اس وقت رگویر دلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رگویر دو بڑے ڈاکٹر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوال پوچھئے نمسکار میرے دو ریکویسٹ ایک تو میری مدر کی ایج ہے ایٹی فائیویر ان کو ویکشن لگوانی ہے ایمز کے اندر لے کر گیا تھا سر میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا بی پی ون فٹی نائن ابلک ایٹی ٹو ہے تو ہم ویکشن نہیں لگا سکتے کیا یہ سہی ہے سر ڈاکٹر گریش ایکزامین کا ہے تو بلیڈ پریشر یا اس کے ساتھ اور بھی پاس وغیرہ کچھ ان کو دیکھا ہوگا جس میں ان کو لگا ہوگا کی نہیں لگا لیکن کچھ دن کے بعد ان کو بلیڈ پریشر کی جو میڈیسین اگر کھا رہے ہیں میڈیسین کھاتے رہی ہے اور دوبارہ ایک بار جا کے ان کو دکھا دیجئے تو اگر ٹھیک ہوگا مریج ورکسین کے لگنے کے لائک ہوگا تو ورکسین لگا دی جائے گی ڈاکٹر گریش تیاغی ایک چیز بتائیے جو لوگ گھر پر ہیں یا جن لوگ کو ہلکے فل ہی رہ کر کوارنٹین ہو کر اپنا علاج کرے یہ کتنا پیریڈ ایک ایسا ہونا چاہیے جو کسی بھی شخص کے لیے گھر پر بہتر رہے گا اگر اس کی ستھی بگڑتی نہیں ہے تو دیکھئے آج کی ڈیٹ میں نبی پرسنٹ مریج بڑے آرام سے ٹھیک ہو رہے ہیں صرف دس پرسنٹ مریج ہیں جن کو کی کچھ دکت ہوتی ہے آپ گھر پہ رہ کے آرام سے اس کو اپنا ایس پیوٹو میزر کرتے رہی جیسے اس میں صرف اکسیجن کا ہے ایس پیوٹو تو میزر کرتے رہی ہے کم سر جو پہلا ہوا رہا انڈیکیٹر ہمارا کو ملے گا ایس پیوٹو سے ملے گا کیونکہ کووڈ میں سب سے زیادہ لنگس اپریکٹڈ ہوتے ہیں سب سے زیادہ پریشانی اس کو لنگس کی ویسے ہوتی ہے تو ایس پیوٹو اگر آپ کا ٹھیک آ رہا ہے تو ان ملے لے کہ آپ کو کوئی زیادہ دکت نہیں ہوگی ایس پیوٹو میزر کرتے رہی ہے ایس پیوٹو شاعت میں آپ کا بلڈ پر جو آپ کا ٹیمپریچر نوٹ کرتے رہی ہے اور کافی حد تک ہے کہ اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی صرف پریشانی آپ کو ہوگی جب آپ کو پریشانی لگے یعنی ایس پیوٹو آپ کا کم ہو رہا ہے آپ کو بڑھ سکتی ہے پر وہ ڈاکٹر کا آپ کیونکہ آج کی لیٹ میں اتنا لوگوں میں پینک ہے لوگ کورونا پوزیٹیو آرہے ہیں مریج ٹھیک 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 لیکن پھر بھی اسپتال جارہے ہیں اس ڈرس ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ دو دن بات ہمارے کو دنکت ہو تو ہمارے کو اسپتال میں ایڈمیشن نہ ملے یا لوگ نے اپنا کورونا پوزیٹیو آتے ہی اکسیجن سلنڈر گھر پہ جمع کرنے شروع کرتے ہیں جس کی ویسے جو جن مریجوں کو اکسیجن کی جو نقصان ہو رہا ہے رویندر حریانہ سے میرے ساتھ جو چکے رویندر اپنا سوال پوچھئے سر میں بزراد آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے رویندر اس وقت کرنال سے ایک اور ہمارے ساتھ ہے اس وقت دوست جڑے ہوئے ہم ان کا سوال لینا چاہیں گے پوچھیں آہا سر نمسکار میں کرنال سے بول رہا ہوں سر میرا سوال ہے کہ ابھی میں کورونا سے ریکاور ہوا ہوں حالی میں تو کیا کورونا سے ریکاور ہونے کے ترند بعد ہم ویکسین لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے تو کتنے دنوں کے بعد ریکاوری کے ہم دیکھنے لگا سکتے ہیں دوکٹر مانوش کمار کورونا سے سنکرمت ہونے کے بار نیچرل آپ کے باڈی میں انٹی وڈیز بنی ہے ابھی تک یہ کلیر کٹ نہیں ہے کتنے دن تک یہ انٹی وڈیز پرسسٹ کرتی ہے تو اگر آپ کورونا سے سنکرمت ہیں تو ایک بار اپنا انٹی وڈی ٹیسٹ کرا لیں اگر سپیسیٹ ایماؤنٹ میں انٹی وڈیز آپ کے باڈی میں پریزنٹ ہے تو ابھی آپ ویکسن نہ لگ جیب آپ کو جواب ملا ہوگا ہمارے دونوں ڈاکٹرز ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ایک چھوٹے سا بریک کا وقت تو چلایا لیکن جو بھی درشک اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم سے سمپر کرے دونوں ورس ڈاکٹرز آپ کو وہ اچت صلاح دیں گے جو اس پیریڈ اس دور میں آپ کو سمحل کر رہنے اور کرونا سے بچاؤں میں مدد